نمسکار میں پتاکار راج کمار اور آپ سب نے دیکھنا شروع کر دیا ہے تیل آر بہت دکھت گٹنا اور دکھت سمچار لے کر اس سمیں میں آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ بلیسہ کے اندر ایک ایسا حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے وہ بیان کرنے سے اور آپ جب آپ سنیں گے یا اگر آپ اس چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو آپ کی روح جو ہے وہ کام جاتی آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ ایک سترہ سال کی لڑکی کی ایک مائنر بچی کی لٹکی ہوئی لاش جو ہے وہ بلیسہ میں ملتی ہے کیا پوری خبر ہے کیا پوری جانکاری ہے آپ تمام لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس گٹنا کا جلد سے جلد پولیس جو ہے اب وہ پتہ لگائے پولیس جو ہے وہ کاروائی کرے اور کیا اس کے بیچ میں کیا کہانی تھی کیا فسانہ ہے وہ تمام جانکاری لے کر جو ہے اور تمام لوگوں تک ہم پھر سے جو ہے وہ روح بروح ہو پائیں اور تمام لوگوں کو بتا دیں کہ یہ خبر جو ہے وہ بلیسہ سے نکل کر سامنے آتی ہے اور اس خبر کے مطابق کی کل رات یعنی دیر رات لگ بگ سہڑے بارہ بجے کے بعد اور ایک بجے کے بیچ کے آس پاس میں جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے جانکاری دیتا ہے کہ یہاں پر جو ہے میں اس جگہ پر اور یہ جو جگہ ہے جگہ جو ہے وہ تو تھلورن گاؤں ہے جو کی گندو گواری میں تھلورن ایک گاؤں ہے وہاں پر ہائی سکول کے نزدیک ایک دکان ہے اور اس دکان کے پاس میں ایک سترہ سال کی بچی کی لاش جو ہے وہ ٹنگی ہوئی ملتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ شخص اس لاش کو دیکھتا ہے تو وہ فوراں پولیس کو جو ہے وہ اطلاع دیتا ہے اور اس کے بعد پولیس کے ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے اور تمام آس پاس جو گاؤں کے لوگ تھے ان کے اندر افرا تفریح ہو جاتی ہے اور تمام جیسے ہی پولیس کو جو ہے وہ پتا چلا اس کے بعد باڈی کو جو ہے وہاں سے اتارا جاتا ہے اسے جو ہے ایس ڈی ایچ گندوں میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور ایس ڈی ایچ گندوں کے اندر ڈاکٹرز اسے جو ہے وہ مرت گوشت کرتے ہیں اور مرت گوشت کرنے کے بعد اس باڈی کا پوشٹ مارڈم ہوتا ہے اور پوشٹ آو مارڈم کرنے کے بعد اس باڈی کو اس کے گھر والوں کو سوب دیا جاتا ہے لڑکی کا نام جو ہے وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے جو ہے وہ خلاف اور ساتھی میں مائنر وچی کا نام جو ہے وہ بتانا کانونی اپراد ہے اور اسی کے ساتھ میں پریوار کا نام بھی جو ہے وہ نہیں بتا سکتے تا تمام لوگ جانتے ہیں کیونکہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کا ایک مدہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے آس پاس کے لوگوں سے جب بات چیت ہوئی تو الگ الگ لوگوں کی الگ الگ کہانی ہے لیکن یہی پہ اگر ہم بات کریں کہ چناب ٹائمز کے ریپورٹر نعیم صاحب سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پولیس سے بھی ہماری بات چیت ہوئی لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے انویسٹیگیشن کا حصہ ہے ابھی جو ہے فوراں روپ پر ہم آپ کو اس کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں بتا سکتے لیکن جو جانکاری ہے وہ آپ تک یہ بتا سکتے ہیں کہ بچی تھی کیا اس کا نام تھا وہ تمام چیزیں بتائی گئے لیکن وہ نام آپ تمام لوگوں کے سامنے رویل نہیں کر سکتے اسی بیچ آپ تمام لوگوں کو میں بتا دوں کہ ایک بچی جو تھلورن کے گاؤں میں جو ہے کہ رہنے والی تھی وہاں پر جو ہے ہائی سکول کے قریب ایک دکان ہے اور دکان کے پاس بچی کی لاش جو ہے وہ لٹکی ہوئی ملتی ہے اس کے بعد جو ہے اسے ایس ڈی ایچ گندو جو ہے وہ لیا جاتا ہے وہاں پر ڈاکسٹر اسے ڈیکلیر آہ ڈیڈ جو ہے وہ ڈیکلیر کرتے ہیں اور اس کے بعد آہ پوشٹ مارڈم جو ہے وہ ہوتا ہے آہ پوشٹ مارڈم کی ریپورٹ میں جو ہے وہ کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا وہ بھی جو ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے لیکن فیلحال آہ ڈوڑا پولیس نے جو ہے ایک سو چوراتر سی آر پی سی کے تحت جو ہے ماملے کو ریجسٹر کر دیا گیا ہے اور جو پولیس ہے وہ اپنی انیویسٹیگیشن میں الگ گئی ہے موسم بھی کافی خراب ہے بارشیں بھی جو ہے کل شام سے ہو رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ بارش بھی تیز ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ آخر آہ کیا ماملہ ہوا تھا کیا اس کے بیچ میں جو ہے وہ کیا کچھ آہ ہوا ہوگا کس کارن جو ہے ایک سترہ سال کی بچی نے آہ اپنی جان دی یا اس کی جان جو ہے کسی کے دوارہ لے گئی آہ لے لی گئی کچھ ستھانیاں لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے دوارہ جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ زخم کے نشان بھی تھے یعنی کہ اسے چوٹ بھی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی لیکن اگر پولیس کی بات کریں تو پولیس نے جو ہے اس بات کو نکا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں اس کو اس بچی پر دیکھنے کو نہیں ملی اور پوش مارڈم کے بعد بچی کی لاش کو وہ مرد شریر کو اس کے گھر والوں کو سوپ دیا جاتا ہے اور تاکی آگے کی جو کاروائی ہے وہ گھر پریوار جو ہے وہ کر پائے لیکن ایسا کیا ہوا ہوگا کس کارن جو ہے وہ بچی کی جان گئی ہوگی کیا یہ سوسائیڈ ہے یا کسی کے دوارہ جو ہے اس بچی کی ہتھیا کر دی گئی یہ بتانا جو ہے وہ ناممکن ہے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے اور آپ پولیس خود ہی اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالے گی لیکن آپ تمام لوگوں کو کیا اس پر کہنا حج ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا اور بلیسہ کے اندر کا یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ گھنڈو گواری کا ایک گاؤں جسے تھلورن جو ہے وہ گاؤں کا نام ہے وہاں پر یہ معاملہ جو ہے بیتی رات لگ بگ ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے قریب جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ پولیس میں نے کہا آپ سے کہ پولیس کے جانکاری کے مطابق آپ جو آگے کی کاروائی ہوگی اس کے بعد ہی جو ہے وہ بتایا جائے گا اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مارڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے انیس تاریک کو جو ہے وہ الیکشن ہے اس پر جو ہے پولیس کا مین فوکس ہے خاص کا دیان جو ہے اسی اور دیا جا رہا ہے اسی بیچ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آنا بہت سارے شک شبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور آپ تمام لوگوں کو کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا کسی اور کے پاس کچھ جانکاری ہے کسی اور شخص کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے تو وہ بھی ضرور ہم تک باتیں پہنچا سکتا ہے اور ہمارے نمبرز دسکریپچن میں دیے ہوئے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں وہاں سے ہمارے نمبرز میں لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم تک جانکاری پہنچا سکتے ہیں اور اگر کوئی کال نہیں کر سکتا تو وہ ضرور جو ہماری ای میل ہے گ میل دارڈ کم اس پر بھی جو ہے ہمیں میل کر کر جانکاری ہم تک پہنچا سکتا ہے لیکن دل دہلانا والی اور بری خبر جو ہے یہ عام تک پہنچی ہے سوچا اب تک بھی سانجا کر دیں آپ کا کیا اس پر کہنا ہے ضرور اپنی رائی جو ہے وہ دیجئے گا دیجئے راج کمار کو اجازت بنے رہنٹی الار کے ساتھ جائے ہند جائے بارت انقلاب زندہ بار